بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنز کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ایم یور فلکس ٹیچر اور آج میں آپ کو جو فلکس کا کورس پڑھاؤں گا اس کا نام ہے لیکٹرسیٹی اینڈ میگنٹیزم اور لیکٹرسیٹی اینڈ میگنٹیزم کے جو ہم نے کورس اوکلین ہے جو ہم نے سارے ٹوپکس پڑھنے ہیں وہ یہ سارے لکھیوں ہیں یہ ہم سارے ون بے ون کر کے انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے یہ لیکٹرکل فیلڈ آف کنٹینیوز چارج ڈسٹیبیشن ڈائی پول ان لیکٹرکل فیلڈ اپلیکیشن آف غازیس لا اس طرح ون بے ون کر کے انشاءاللہ ہم اپنے سارے ٹوپکس کو کلیئر کریں گے اور یہ ہمارے ساتھ ہی ریکمینڈیڈ بوکس ہیں جہاں سے ہم یہ ٹوپکس کو کلیئر کر سکتے ہیں اور جہاں سے میں نے اپنے نوٹس اگرہ بنائے اب ہم چلتے ہیں اپنے لیکٹرز کی طرف اب چلتے ہم اپنے لیکٹرز کی طرف ہمارا جو فرسٹ لیکٹرز کا پہلہ پہنچ ہے وہ ہوگا لیکٹیکل چارج لیکٹیکل چارج ہونا ہوا ہمارے پاس دو طرح کی موسیل چارج ہے ہمارے پاس ایک نیکٹیو چارج ہوتا ہے اور ایک ہمارے پاس پولسیو چارج ہوتا ہے اور میرے پاس جو لیکٹرون ہے لیکٹرون کے اوپر نیکٹیو چارج ہوتا ہے اور جو میرے پاس پولٹرون ہے اس کے اوپر پوزٹیو چارج ہوتا ہے اب لیکٹیکل چارج ہوتا ہے ایک نیکٹیو اور ایک پوزٹیو لیکٹرون پہ نیکٹیو چارج پروٹرون پہ پوزٹیو چارج اب it is the distribution of electrons and protons یہ لیکٹرون اور لیکٹرون کی distribution ہے جہاں پہ ہم لیکٹرمائن کرتے ہیں لیکٹیکل پروپٹی کو لیکٹرمائن کرتے ہیں لیکٹرون اور اوپرٹرون کی جو اگر لیکٹرمائن کرتے ہیں لیکٹرمائن کرتے ہیں تو اس پہ نیکٹیو چارج ہوگا اور اس کے بعد نیکس ہم چلتے ہیں لیکٹرومائن کرتے ہیں لیکٹرومائن کرتے ہیں لیکٹرومائن کرتے ہیں لیکٹیکل چارج لیکٹرومائن کرتے ہیں 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 مگل خانتے ہیں ان میں آپ نے کہا وقت کو خان کرنا شکریہنے کے سامن اسکی اٹھی اٹھن کریں وہاںٹ تکل ہوں ہوں دو ڈانی ہے ساکھ لکھو ہوں اگر رسک بنے تو اس کی بالکل اس کی بھی بھیップ ربی بحش ہنگی ہے اس کو اگر ہم study کریں تو ہے وہاںٹ تکل خان اگر رسک رسکھ منہ لے پاس جس کے بھی بھی کہ رسک اللہ وقت یہ یہPI رسکولosû وقت می رے بھی اس کی اتھازتی رسک اللہ ہے تو اس کی بھی ایک الیکٹیکل فیلد ح03 جو اس کے ایڈکری یوں گے ہو اس کے� ,名وہ میں اور ہمارے پاس اور punch کے گج ایک ٹر gobierno وہ انورد ہوتی ہیں اندر کی طرف اور جو провٹون کے لیکٹیکل فیلد ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس اور فل دھو جاتی ہے وہ مطلح باہر کی طرف نکل हلStud إبنت okay اس کی لیکٹیکل فورس کے بارے میں ان کی اٹریکشن کے بارے میں بات کریں ان کی رپل چن کے بارے میں بات کریں ان کے ہمارے پاس دو اگر سیم چارجز ہوں گے تو اگر وہ ان کو قلیب لے کے آنگے تو وہاں پھر رپل چارج ہوں گے تو ان کے درمیان اٹریکشن ہوگی اس طلعے کے جتنے بھی پروپٹیز ہیں اگر وہ لیکٹیکل چارجل رسٹ میں ہوں گے تو وہ ہم جو اس لیکٹر اسٹیٹک میں سٹریڈی کرتے ہیں اب نیکس ہمارے پونٹ آئے گا وہ لیکٹرون اور پورٹرون اگر موو کر رہے ہوں جب حرکت میں ہو تو پھر ان کی جو پراپٹیز ہو گئی اور ان کے بارے میں جو ہم سٹوڈی کریں گے وہ ہم لیکٹریٹی اور محسوس میں سٹوڈی کریں گے اب اس کی اگزیمپل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس when a glass road is rubbed against the silk the road gets positive charge and the silk gets negative charge کیا ہوگا ہمارے پاس ایک گلاس کا روڈ ہے اور ایک سلک ہے جب ان دونوں کو آپس میں rub کرتے ہیں ہمارے لو ان کو رگل لیتے ہیں تو جو روڈ ہوگا جو گلاس کا روڈ ہوگا اس کے اوپر positive charge آجے گا اور جو سلک ہوگی اس پر negative charge آجے گا اب یہاں پہ جب لیکٹیکل charge کوئی بھی ہوگا اگر وہ motion میں ہوگا وہ جو حرکت میں ہوگا اس کو جو ہم سٹوڈی کرتے ہیں وہ اس میں سٹوڈی کرتے ہیں لیکٹریٹی اور میکنٹیزم میں اب میکنٹیزم کا جو ٹرم ہے وہ میکنٹس سے بھی نکلا ہوگا ہے کہ اگر کوئی بھی چارج آگر مووڈ کر رہا ہے تو اس کے میکنٹی پروپٹیز بھی جنریٹ ہوتی ہیں اس لیے یہاں پہ electricity اور مووڈ کر رہا ہوتا ہے تو ہم اسے الیکٹرک کرنٹ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کرنٹ کا فارملا بھی یہ ہوتا ہے q over i اگر چارج ہو with respect to time اپنی position چینج کر رہا ہو یا آگے مووڈ کر رہا ہو تو اسے ہم کرنٹ بھی کہتے ہیں تو اب مووڈن چارج کی جتنی بھی properties ہوں گی اس کی الیکٹرک پروپٹی ہو یا میگنیٹک پروپٹی ہو جو دیفنیٹ آل پروپٹیز آر ڈسکس اینڈ لیکٹرسیٹی اینڈ میکمیٹیزم جس کے ایگزیمپل آگے ہیں اس کے بعد ہم نے جو اب ٹرم ڈسکس کرنی ہے وہ ہم سٹیڈی کرتے ہیں کوئلمز کے بارے میں اب کوئلمز جو ہوتا ہے the charge of 6.25010 کی پاور 18 لیکٹرونز اور بارٹون store in ڈائیلیکٹرک is equal to 1 کیونکہ پہ ہمارے پاس 6 شارعہ 2.5010 کی پاور 18 لیکٹرونز جنہاں پرٹونز ہوں store in dielectric اگر ہمارے پاس ایک ڈائیلیکٹرک مٹیگل پردکار ہمارے پاس ڈائیلیکٹرک مٹیگل اگر اس کے اندر اتنی لیکٹرونز یا پرٹونز store ہوں تو جب اتنی لیکٹرونز پرٹونز اس ڈائیلیکٹرک مٹیر میں store ہوں گے تو اس کو ہم کہیں گے وہ 1 قولم کے ایسی کیونکہ کی وہ ہمارے پاس 1 قولم کے ایک ہولا تو ہمارے پاس charge of protons اور electrons ہوتا ہے 1.6 اور 10 کی پاہ minus 19 قولم ہوگا اور mass of جو electron is 9.10 کی پاہ minus 31 kg اور mass of جو proton ہے وہ 1.67 اور 10 کی پاہ minus 27 kg ہوتا ہے ایک extract بات تھی کہ ان کا mass کیا ہوتا ہے اور charge ان دونوں پہ equal ہوتا ہے mass different ہوتا ہے اور charge ان پہ equal ہوتا ہے یہ تھا ہمارے پاس قولم کے بارے میں جب آپ کو پیپر میں شورٹ کو سمجھ بھی بھول سکتا ہے قولم کے بارے میں کہ دیبائی اندار قولم کیا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو امشید بھول سکتا ہے کہ کتنے لیکٹرونز یا پروٹرونز ون قولم کے ایکول ہوتے ہیں جب وہ ڈائلیکٹرک میڈیون میں سیو ہوتے ہیں یا سٹور کیے جاتے ہیں اور ہمارے پاس جو لیکٹیکل چارج کا یونٹ ہے اسے ہم قولم کہتے ہیں اس کے بعد نیکس ہم بات کرتے ہیں پولز آف چارجز کہ ہمارے پاس جو چارجز ہیں لیکٹیکل جو چارجز ہیں ہمارے پاس ان کے پولز کیسے بنتے ہیں اور کتنے پولز بنتے ہیں اور ان کو کیا کیا نام دیتے ہیں اب وہ پڑھیں گے اب ٹائپ آف پولز ٹائپ آف پولز ڈیفرنٹ ہے ایک ہے مونو پولز مونو نام سے ایشو ہو رہا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ایک مونو کا مطلب ہوتا ہے جس میں ایک ہو اب دوز پولز کنٹین اٹموسٹ ون چارج کہ ایسا پول جس میں صرف ایک چارج ہو یہاں تو وہ پوسٹیو ہو سکتا ہے یا وہ نیکٹیو پوسٹیو ہو سکتا ہے یہ معللہ اگر ایک پوسٹیو چارج ہو سکتا ہے یا اس میں نیکٹیو چارج ہو سکتا ہے اگر ایک چارج ہوگا تو ہم اسے کہیں گے وہ مونو پولا اب نیکسٹ بات کرتے ہیں ڈائپول ڈائپول ڈائی کا مطلب ہوتا ہے جس میں دو ہوں دوز پولز کنٹین اٹموسٹ ٹو چارجز اور اونی ٹو چارجز ایسا پول جس میں دو چارجز ہوئی ہیں جیسے یہاں پر دو چارجز ہوئی ہیں پوسٹیو اور نیکٹیو یہاں پر اوپوزٹ چارج ہو ایک ایسا پول ہوگا جس میں پوسٹیو اور نیکٹیو دونوں ہوں گے اور اسے ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ہوگا ڈائپول کہ ایسا پول جس میں صرف دو چارجز ہوں گے دو لیکٹیکل چارجز ہم نیکسٹ بات کرتے ہیں قوارڈ پول قوارڈ کا مضب بلتا ہے چار قوارڈ پول ایسا پول جس میں چار چارجز ہوں گے چارجز ہوں گے اور جس میں دو ڈائپول ہوں گے مضب ایک ڈائپول میں دو چارجز ہوں گے تو دو ڈائپول میں چار چارجز ہوں گے اسے ہم کہتے ہیں قوارڈ پول اس کی شکل کچھ اس طرح کر کے ہوگی اور ان کے اگر ہم لیکٹیکل فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو اس پوسٹیو چارجز ہوتا اس کی لیکٹیکل فیلڈ ایسا آوٹ ورڈ کی باہر کی طرف ہوتی ہے اور ہمارے پاس جو نیکٹیو چارج ہے اس کی لیکٹیکل فیلڈ انوارڈ ہوتی ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس لیکٹیکل فیلڈ یہاں سے ایسے یہاں سے ایسے ٹرانس پر ہوتی ہے یہاں سے انوارڈ اور یہاں سے یہاں سے آت ورڈ اور یہاں سے انوارڈ مطلب یہاں سے پوسٹیو سے بہت کرتے ہیں اور یہاں پہ انوارڈ اندر داخل ہوتی ہے اس کا بھی کچھ ایسے حساب ہے ایسے یہاں سے نہیں کرتے ہیں یہ لیکٹیکل فیلڈ کہ اگر ہم بات کرتے ہیں اس میں یہ پوسٹیو سے بہر اور نیکٹیو پہ انوارڈ اور ہم اس کے بعد اب بات کرتے ہیں کوانٹائزیشن آف چارج کوانٹائزیشن آف چارج کا مطلب ہوتا ہے کہ ہاں مینی ٹائمز آف چارج کی کتنے ٹائم چارج ہیں کتنے چارج ہیں کتنے چارج ہیں جیسے ہم جانتے ہیں پورٹون اور لیکٹرون جو ہوتا ہے ان کی میکٹیوٹ سیم ہوتا ہے ملوانس پہ چارج سیم ہوتا ہے ان کا ماسٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اب ابزورڈ ان نیچر اور ملٹیپل فنڈیمیٹل چارج اب ہم آلے پاس یہ دیکھیں گے کہ اگر ہم نے چارج کو دیکھنا کہ کتنا کونٹائز چارج ہے ان ملٹیپلائی اب لیکٹرون ہو سکتے ہیں اور کتنے مقدار میں ہیں ان یہاں پہ نمبر ہوتا ہے کہ دو لیکٹرون ہے تین لیکٹرون ہے چار لیکٹرون ہے کتنے لیکٹرون ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ quantization of the charge کہ how many times of charge کتنے time of charge جو چارج ہوتا ہے 1.6 اور ان یہاں پہ شو کرتا ہے کہ کتنے چارج ہیں ایک دو تین چارج یہاں پہ کچھ نمبر ہوتا ہے اور یہاں پہ اس کے چارجز کو شو کرتا ہے اور یہاں پہ ان ان یہاں پہ ہمارے پاس چارجز کو شو کرتا ہے کہ کتنے چارجز ہوں گے اور یہاں پہ اس چارجز پہ تو چارج ہوتا ہے وہ اس کو شو کرتا ہے اب نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں conductors and insulator conductors and insulator conductors and insulator ہوتے ہیں جن میں ہوتے ہیں جن میں ہوتے ہیں ہوتے ہیں کہ وہ کیا ہوتے ہیں ہوتے ہیں یہ میرے پاس شو کرتا ہے conductors کے لئے اور یہ میرے پاس شو کرتا ہے اور وعنیس بینٹ وعنیس بینٹ وعنیس بینٹ وعنیس بینٹ ieux ان جب پروائیڈ کرتے ہیں تو بینڈ گیپ آور کم ہو جاتا ہے اور وہاں سے کرنٹ پاس ہو جاتا ہے جیسے یہاں بھی جرمینیم اور سیلیکون یہ گل بھو 0.70 0.3 وولٹ پروائیڈ کرتے ہیں تو اتنے سور سے انرجی دیتے ہیں تو وہاں سے کرنٹ پاس ہو جاتا ہے وہ کنکنگ بہیویش شو کر جاتا ہے اب اس کے بعد نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں انسولیٹر کی اب انسولیٹر میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس بینڈ کا بہت زیادہ ہوتا تو جو بینڈ کا بہت زیادہ درمان سے لیککون جم کر کے یہاں پہ نہیں جا سکتے تو جس کی وجہ سے یہاں پہ جو کنکشن بینڈ میں لیککون سپری نہیں ہوتے اور وہ کنکٹنگ پارٹ میں پارٹ پلے نہیں کرتے تو یہاں پہ کلنٹ پاس تھو نہیں ہوتی اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان کے درمیان جو ڈیفرنس ہے ان کے درمیان جو ڈیفرنس ہے اب یہ ایک شورٹ کسن بھی آپ کو آپ پوچھ سکتا ہے کہ کنڈکٹر انسولیٹر سر میں کنڈکٹر کے درمیان کون سا ڈیفرنسیٹ کریں جہاں آپ کو کنڈکٹر انسولیٹر کے بعد میں پوچھ سکتا ہے انسولیٹر سمیڈکٹر کے بعد میں پوچھ سکتا ہے جیسے بھی کوئشن آ سکتا ہے تو اب بات کرتے ہیں کنڈکٹر کی یہاں پہ پہلا پونٹ آئے گا کہ یہاں پہ 10 کی پاور 23 کنڈکشن لیکٹرون پر سنٹی میٹر کیوپ کہ پر سنٹی میٹر کیوپ میں اگر فرز قریب میں پسل کروں اگر کیوپ ہو اگر اتنا میرے پاس کیوپ ہو لیکٹرون پر سنٹی میٹر کیوپ تو وہاں پہ 10 کی پاور 23 کنڈکشن لیکٹرون موجود ہوں گے تو اتنے فیلیکٹرون موجود ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کرنٹ یہاں پہ easily پاس رو ہو جاتی ہیں تو اگر ہم بات کرتے ہیں کہ انسولیٹر کی انسولیٹر میں 10 کی پاور 0 ملو ٹی پاور 0 ملو 1 اتنے الیکٹرون پر سنٹی میٹر کیوپ ہوتے ہیں یہ اتنے کم ہوتے ہیں کہ وہاں سے کرنٹ پاس رو نہیں ہو پاتی اور سمیٹ نیکٹرز جو ہوتے ہیں ان کے جو الیکٹرون پہ ٹین کی پاور ٹویل کنڈکشن لیکٹرون پر سینٹی میٹر کیوب ہوتے ہیں جہاں سے یہ انٹرمیڈیٹ میں آتا اور اس کے بعد ایک ہم بات کرتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی کنڈکٹرز کا کہ ان کنڈکٹر رسیسٹیوٹی ویلیو اس ٹین کی پاور مائنس ایٹ اہم میٹر کہ اگر میرے پاس اگر ایک میٹر تک فرد کرے اتنا رسیسٹرنس میں دے ایک میٹر تک تو یہاں پہ جو اس کی کی restroom ہوتی ہے ہوتی ہے وہ rnڈ 10 کی power مائنس ایٹ اکھوں اتنی اس میں resistivity ہے اس level کا ملاب ہوتا کہ kreint میں رہکاواٹ پیدا کرنا گزری ہے اس میں iti recover پہلا کرنا جو اس میں recovery ہونا gs mr vivis اب جو دورو create گزری ہوتی ہے جو freel Blaze گزری ہوتے ہیں وہ QUESTION کر رہے ہوتے ہیں اب اس کے پار ہم بات کرتے ہیں resistivity values in insulator اب یہاں پھر resistivity value بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہاں سے continue پاسل ہوتے تو اس کی value 10 کی پاور 11 سے لے کے 10 کی پاور 6 اہم میٹر تک اگر ایک میٹر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک میٹر میں اتنی زیادہ resistance موجود ہوتی ہے 10 کی پاور 11 سے لے کے 10 کی پاور 6 اہم میٹر تک اور اگر ہم وہی بات کرتے ہیں سمی کنڈکٹرز میں تو یہاں پہ جو اس کی resistivity values ہوتی ہیں یہ between ہوتی ہے conductors اور insulator مرضی انٹر میڈیئر میں آتا ہے conductor اور insulator کے درمیان میں آتا ہے اور اس میں جرمینیم کی اگر مرپس جرمینیم کا material ہو اور وہ ایک میٹر تک ہو تو اس کے درمیان جو اس کی resistivity ہوتی ہے وہ 0.5 اہم تک ہوتی ہے ایک میٹر ہوتی ہے تو اب نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں اس کی example میں کنڈکٹر میں copper zinc nickel iron copper ایٹی سی بغیر یہ سارے جتنے گیتے ہیں وہ سارے conductors میں ہیں گے اور insulator میں جیسے ہمارے پاس کلاس ہے پلاسٹک ہے ایسٹرٹرہ یہ سارے جو بھی examples ہیں وہ ہمارے پاس insulator میں تھے جہاں سے current pass do نہیں ہو پا تھا اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سمی کنڈکٹر اب سمی کنڈکٹر سمی نام سے شو کرتا ہے کے آدھا کنڈکٹر کے مطلب یہ انٹر میڈیٹ میں آتا ہے یہ جرمینیم اینڈ سیلیکون کے مطلب انس اور سیم انرجی اگر پروائیڈ کی جائے تو یہ کنڈکٹر بن جاتے ہیں کہ سمی کنڈکٹر ان کو تھوڑی سی سمی کنڈکٹر یہ سینٹر آف کنڈکٹر کنڈکٹر ان انسولیٹر میں آتے ہیں آج کے لیکچر ہم انشاءاللہ اپنا یہ ہی تک رکھتے ہیں آگے جو نیکس لیکچر جو ہمارا ہوگا وہ ہوگا لیکٹرکل فیلڈ دیو ٹو اینڈ لیکٹرکل ڈائی پول ہمارے پاس ہوگا جیسے ہم نے اوپر ڈائی پول کے بارے میں بڑا تھا اس میں سے لیکٹرکل جو فیلڈ پیدا ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم نے یہ دیکھنا ہے یہ سارا ٹوپک انشاءاللہ ہم وہاں پہ کور کریں گے اس کے بارے تھارڈ لیکچر ہم دیکھیں گے گاشن سرپیس ان گاشن سلا کے بارے میں اس کی دیفنیشن دیکھیں گے سارا ٹوپک کو کور کریں گے ابھی تک کسی بھی سوڈن بھوک کی بات نہ سمجھ آئی ہو تو وہ مجھے ہو سکتا کمنٹ کر کے یا ایسے مگرہ کر کے مسئل ہو سکتا ہے اب نیکس لیکچر تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا